منحاجر قرآن اور پاکستان عبامی تحریک کے سربرا علامہ طاہر القادری کہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری عمل پر یقین رکھتے ہیں انتخابات کا بائی کارٹ کرنے کا اعلان نہیں کیا انتخابی نظام میں اصلاحات نہ ہونے کے باعث حالیہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے مقامی اہددار فیصلوں کے لیے آزاد ہیں اٹھلی میں دنیا نیس کے نمائے میں نقصیر ملک کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا آئے دیکھتے ہیں اسلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر تیرل قادی صاحب ہم پاکستان کی موجودی سیاسی صورت کے حال پر چند سوالات ان کے سامنے رکھیں گے درس صاحب اپنے مختلف انٹرویوز میں بائی کارٹ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس الیکشن کا حصہ بھی نہ بننے کا اعلان کیا ہے تو یہ چیز ابھی آپ کے جو کارکنان ہیں ان کو تو آپ نے سمجھا دی ہوگی لیکن عام لوگوں کو ابھی تک اس کی سٹیجدی کا سمجھ نہیں آ رہی اس سوال سے میں سمجھا دیتا ہوں بڑی عسام سی بات ہے اگر بائی کارٹ کا لفظ استعمال کریں تو اس سے ایک مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید ہم جمہوری اور انتخابی عمل میں بلیو نہیں کرتے اس لیے بائی کارٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم بلیو کرتے ہیں انتخابی عمل میں جمہوری عمل میں اور پارٹی سپیٹ نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نظام کے تحق انتخابات ہو رہے ہیں ہم اس میں کوئی بہتری نہیں دیکھتے یہ دو چیزوں میں پر تھا دوسری بات یہ ہے کہ کارکنان نے اور ہمارے سپورٹرز نے اور ہمارے ووٹرز نے اور ان کی فیملیز نے اور کتنے ووٹر ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ پانچ اصولوں پر مبنی ایک پولیسی بنا کر ہر ایک حلقے کو پہنچا دی گئی ہے اور ہم نے انتخابات میں بااختیار کر دیا ہے قومی اسمبلی کے جو حلقجات ہیں ان کی تنظیمات کو ایک نیشنل اسمبلی کی کونسٹیچونسی کے نیچے دو پی پی حلقجات آتے ہیں ان حلقجات کی تنظیمات کو ہم نے بااختیار کر دیا ہے کہ وہ مکمل طور پر بااختیار ہیں مرکز مداخلت نہیں کرے گا جو فیصلہ کرنا چاہے ہیں ان کو اجازت دیکھیں نواز شریف کو سزا ہوئی اس سے ملک کا انتخابی نظام تو نہیں نہ بدل گیا وہ تو ایک مجرم تھا اس کو تو نوے میں سزا ہو جانی چاہیے تھے یہ تو اس قوم کی بدقسمتی کہ اس قسم کے جرائم پیشہ لوگ اور نواز شریف اور نواز شریف جیسے اور لوگ یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہ اقتدار پر بیٹھے ہیں جنہیں ہمیشہ سے جیل میں ہونا چاہیے مگر اس تمام ڈیولپمنٹس کا ملک انتخابی اور سیاسی نظام پر کوئی اثر نہیں پڑا چند آدمی اکہ دکہ آدمی نہ اہل ہوئے مگر باقی ساری اسمبلی نہ اہلوں کے ساتھ بھر جائے گی اس سے فرق نہیں پڑتا میرا کنسل یہ ہے کہ ایک عام آدمی مثلا آپ میں سے کوئی پڑا لکھا باعزت باشعور سفید پوش یا آپ جن کو پیچھے جانتے ہیں کوئی اگر اس الیکشن میں کھڑا ہونا چاہے تو وہ عزت کے ساتھ ہارنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا مطلب ہے کہ یہ الیکشن ایک ایک کونسٹیچونسی کا الیکشن دس دس کروڑ سے لے کر پچھتر اسی کروڑ یا ایک ایک دو دو عرب روپے کی مالیت کا ایک الیکشن ہے ٹھیک بار کومن مین اس الیکشن پروسس کا حصہ کیسے بن سکتا ہے میرا تعلق صرف اس کنسرم سے ہے اس لیے ان اس کا حصہ نہیں بنے مگر مخالفت اس لیے نہیں کر رہے کہ ملک جمہوری اور سیاسی عمل میں آگے بڑھ گا یہ بڑا بنیادی اساسی نظریاتی مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس پر میں کسی جماعت کے والے سے کومنٹ نہیں کروں گا میں نے تو آپ کو ایسی بات کی ہے جس کا تعلق کسی بھی جماعت سے نہیں ہے نہ کسی جماعت کے منشور سے معافقت سے نہ کسی کے ساتھ مخالفت سے میں نے تو ایک پوری قوم کے بیس کروڑ عوام کے قوم کے مثلا میں پاکستان کے تیس صوبے دیکھنا چاہتا ہوں یعنی بہت سارے تحفظات ہیں میں پنجاب کا ایک صوبہ اور مقابلے میں تین صوبے میں سراسر زیادتی سمجھتا ہوں تقسیم وسائل تقسیم دولت تقسیم طاقت میرے نزدیک ہر ایک ڈوین ایک صوبہ ہونا چاہیے مگر انتظامی بنیاد پر اقتدار اور طاقت تقسیم ہونی چاہیے تو بجائے ایک وزیر اعلیٰ کے میں پنجاب کے آٹھ وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہوں آٹھ ڈوین کو ایک انتظامی صوبے کی شکل میں اس طرح باعتی صوبوں کو بھی اختیارات کو نیچے منتقل کرنا چاہتا ہوں میں وفاق اور صوبوں کو بہت طاقتور نہیں دیکھنا چاہتا میں زلی اور تحصیلی حکومتوں کو طاقتور دیکھنا چاہتا تو میرا ایک پورا نقطہ نظر پاکستان کے انتظامی سٹرپٹر کے حوالے سے ریفرنٹ ہے مگر یہ سب چیزیں اس وقت ممکن ہیں جب پہلے اعتصاب ہو تو عوام کو حقوق سے محروم کرنے والے طبقے کیک آؤٹ کیے جائیں باقردار لوگ اچھے لوگ عوام کے حقیقی نمائندے اوپر آنے کے خابل ہوں اور پھر اس کے بعد انتخابی اصلاحات ہوں جب اس کے بعد الیکشن ہوگا تو وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے مختلف نتائی دے گا اور آپ جیسے عوام الناس کے لوگ بھی وہ اسمبلیوں میں بیٹھے نظر آئیں گے جب کسان کا نمائندہ کسان کا اسمبلی میں نہیں بیٹھے گا تو کسان کے بھلے کا کون سوچے گے جب مزدوروں میں سے کوئی مزدور اسمبلی میں نہیں بیٹھے گا وہ مزدوروں کے مفاد کا کون سوچے گا تو جب متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں عام عوصف درجے کے پڑھے لکھے وہ ایک وکیل ہے لوئر ہے ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے ایک انجینئر ہے ایک پی ایچ ڈی ہے ایک اچھا تاجر ہے باشعور آدمی ہے اس کے پاس ساری خوبیاں ہیں مگر کروڑوں عربوں روپے کا لوٹا ہوا حرام کا سرمایہ نہیں ہے آپ اتفاق کریں گے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا اس کا قصور صرف یہ ہے کہ اس کے پاس لوٹے ہوئے عربوں کروڑوں روپے نہیں ہیں باقی ساری خوبیاں موجود ہیں تو میں ایسا نظام اس کے لیے میری سٹرگل ہے بغیر کسی کے ساتھ تصادم کے اور جو بھی حالات چل رہے ہیں ان کے ساتھ دعا گوئی اور نیک خواہشات کے ساتھ ساتھ میری ایک سٹرگل ہے اس وقت کے لیے کہ جب ایک ایسا وقت آئے جب علم بلند ہو دولت نیچے ہو جب کردار کا درجہ اوچا ہو اور لوٹ مار کا درجہ نیچے چلے گا بھئی بھائی ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں جسٹس باکر نچوی کمیشن کی ریپورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور اس وقت کے آئی جی سکھیرہ صاحب کو جہاز بیج کر باقاعدہ اس قطریان کے لیے بلایا گیا پوری پنجاب گورنمنٹ مکمل طور پر اس میں ملوث تھی اور نواز شریف صاحب حکم دینے والے تھے اور پنجاب پولیس اس کی تعمیر کرنے والی تھے میں پہلے دن سے یہ کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگر قانون کس سمجھ اس محاملے کو لیتے جاتا ہے یہ بہت شکریہ ہم بات کر رہے تھے داکٹر تیرل قادری صاحب سے جو ملک کے مدودہ تناظر میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے